بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ سے حروب کی صورت میں آئے بھائی یا کرونا پر بندیوں میں رہ جانے والے بھائیوں کے لیے کچھ اہم اپ ڈیٹ میں سمجھتا ہوں اس چیز کو اچھا اس میں یہ ہے جی کہ اگر آپ کرونا پر بندیوں میں رہ گئے تو اس کے بعد کیا ابھی تک پاکستر میں رہ کوئی رکے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ چھٹی آ کر دوبارہ نہ جائے کسی بھی وجہ سے اچھا آپ کا ہی کامہ نہیں بڑھا آپ نہیں جا سکے فلائٹس اوپن ہوگی بعد میں اس صورت میں بھی آپ کے اوپن تین سال کی بندی ہے آپ کو پتا ہے اچھا اس میں کچھ کیسز جو میرے سامنے آ رہے ہیں ان سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں میں کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں میں آپ کو مختلف ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں مطار پیپر کے مطالق مطار پیپر بیسکلی وہ چیز ہوتی ہے بھی اس ڈیٹ تک آپ نے سعودری بھی پہنچنا ہے ہم اس سے دو چا دن پہلے کی ٹکٹ کرواتے ہیں واپسی کی ایسا ہی ہوتا ہے نا اچھا یہ جو اس چھوٹی والے پیپر کا یہ کمال ہوتا ہے جو مطار پیپر ہے نا اس کا بیسکلی یہ کمال ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا آ لاست فگر جو آپ کے لگے ہیں ائرپورٹ کے اوپر مکمل جو ڈیٹا ایمیگریشن یعنی کہ سعودی جوازات میں آپ کا سیف ہوا وہ نکلتا ہے اس میں یہ یہ کلیر ہوتا ہے جی کہ ہاں آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی واپس جانے کے متعلق کوئی پبندی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے متغیبن علمل یعنی کہ آپ absent from the work یعنی کہ حروب کے زمرے میں بھائی جو آ رکھے ہیں یہ کرونا پبندیوں میں جر رہ گئے ان کے متعلق میں پیپر نکلواتا ہوں وہ مجھ سے نکلواتے ہیں کچھ کے کیسز ایسے آتے ہیں جو کلیر آتے ہیں یعنی کہ وہ سفر کر سکتے ہیں اور الحمدللہ سفر کیا بھی انہوں نے کچھ کے کیسز ایسے آتے ہیں جن کے اوپر ابھی بھی پبندی شو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ مطار پیپر سے بسکلی کنفرم ہوتا ہے وارس اپ نمبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے اگر وہ نکلوانا ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ میں بھائی بہت سے رابطہ کر رہے ہیں اس سیکنوں کے حساب سے ابھی تک نکال چکا ہوں جی اچھا بات یہ ہے جی جو اس نیوز کے مطلق ابھی سعودی جوازاد کی طرف سے بتایا گیا ہے وہ اس ویڈیو میں کلیر کریں گے اچھا اس میں ابھی کوئی بندہ اگر ایسا سوچ رہا ہے کہ میں کرونا کی پبندیوں میں رہ گیا اور ابھی مجھے تو ڈیڑھ سال ہو گیا ہے تو کیا میں ابھی دوبارہ جا سکتا ہوں اچھا سن لیں اچھا ہوتا کیا ہے چار ماہ کا ٹائم ہے تین سے چار ماہ کا ٹائم ہے پہلے آپ کو یہی کلیر کر دوں میں تین سے چار ماہ کا ٹائم ہے اگر آپ سعودی ویسے آئے اور آپ کی چھٹی ایکسپائر ہو گیا یہاں آپ کا اکامہ ایکسپائر ہو گیا اور آپ کو اوپر تین سے چار ماہ ہو گئے ہیں تو پھر بھی آپ اپنا اکامہ رینیو کروا سکتے ہیں تین ماہ کے لیے کروا لیں آپ کو اگر یعنی کہ آپ کو مثال کا طور پر ساٹھ دن ہوئے ہیں ساٹھ دن زیادہ ہو چکے ہیں آپ کا اکامہ ساٹھ دن ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ اس کو تین ماہ کے لیے اسٹین کروا لیں ٹھیک ہے اگر آپ کی چھٹی ختم ہو چکی آپ چھٹی اسٹین کروا لیں لیکن چھٹی اس صورت میں بڑے گی جب اکامہ ویلڈ ہوگا اکامہ کے بغیر چھٹین بڑے گی اور جو حروب والے بھائی ہیں جن کو ایک سال ڈیڑھ سال دو سال ہو چکے ہیں ان کا بھائی یہ کام نہیں ہوگا یہ میں واضح کر دوں کچھ بھائی مجھے ورسک کے اوپر یہ مسئلہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی ہم ابھی کیا دوارہ اپنا اکامہ رینیو کر کے یا چھٹی بڑھا کر جا سکتے ہیں نہیں بھائی آپ ابھی نہیں جا سکتے آپ اپنا مطار کا پیپر نکلوا لیں اگر تو وہ کلیر آتا ہے آپ نیو ویزا لے کر سفر کر سکتے ہیں یا آپ کے اوپر جو تین ساڑھے تین سال کی پبندی ہے وہ ٹائم گزار لیں اس کے بعد آپ سفر کریں لیکن اس کے بعد بھی بھائی آپ کو پیپر نکلوانا ہی پڑے گا کیونکہ دل کی تسلی کے لیے ٹینشن فری ہونے کے لیے وہ پیپر تو لازم نکلوانا پڑے گا کیوں پانس سات لاکھ روپے اوپر لگائیں گے ایرپورٹ کے اوپر ایمیگریشن میں فگر ہوں گے وہاں کوئی مشکل بن گی تو پھر سارے پیسے جائیں گے یہ ہے جی چیز اچھا جو بھائی ابھی سعودری بیسے چھوٹی آ رہے ہیں وہ سن لیں یا چھوٹی آئے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آپ کی چھوٹی آپ کو پتہ نہیں چلا ہے آپ کی چھوٹی ختم ہو چکی ہے ایسے بھی کیس ہو جاتے ہیں اور آپ کو جہاں آپ خود سے اپنی چھوٹی بڑھانا چاہ رہی ہیں یعنی کہ چھوٹی آئے فلائٹس تو ہم آگے کروا لیتے ہیں لیکن ہاں میں چھوٹی بڑھانا چاہ رہا ہوں تو اس صورت میں اگر آپ کے اکامے کی مدت نوے دن سے زیادہ ہوئی تو آپ کی چھوٹی ایکسٹینڈ کرتی جائے گی ایک ماہ کے لیے ایک ماہ سے کم چھوٹی ایکسٹینڈ بنی کرو ایک ہوتی ہے اور یہ بھی باپ کو واضح کر دوں میں چھوٹی جو ایکسٹینڈ ہوگی اس کے اوپر پہلے سو ریال پر منت کے حساب سے ہوتا تھا ابھی دو سو ریال لگے گا اور اگر آپ کا اکامہ نوے دن سے کم پڑا ہوا ہے پھر آپ کی چھوٹی نہیں بڑھے گی پھر آپ کو آپ کا اکامہ اپنا تین ماہ مزید تجدید کروانا پڑے گا اس کے بعد ایک ماہ کی آپ چھوٹی یا دو ماہ کی چھوٹی بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ جو بندے چھوٹی آ کر یہاں پر رہ گئے ہیں اگر وہ چھوٹی اپنی بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کا اگر اکامہ نوے دن سے زیادہ پڑا ہوا ہے تو ان کی چھوٹی ایکسٹینڈ ہوگی دو سو ریال پر منت کے حساب سے لگے گا اگر وہ بندوں کا اکامہ نوے دن سے کم ڈیٹ میں پڑا ہوا ہے تو پھر ان کی چھوٹی ایکسٹینڈ نہیں ہوگی ان کا پہلے اکامہ تین ماہ کا تجدید ہوگا اس کے بعد ان کی چھوٹی بڑھے گی تو خروج والے بندے یا سوری خروج والے بول رہا ہوں جو حروب والے بندے یا کرونا پبندیوں میں رہ جانے والے بھائی ان کا بھائی یہی ہے کہ اپنا پیپر چکر والے اگر کلیے رہے نیو ویزا لے کر چلے جائیں اگر نہیں کروانا ہے تو پھر ویٹ کر لیں آپ تین ساڑھے تین سال جب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا پھر آپ نیو ویزا پر جا سکتے ہیں کیونکہ آپ ڈی پورڈ نہیں ہوئے ہیں آپ خروج اودہ پر آئے اور واپس نہیں جا سکے